اللہ تعالیٰ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہی وآصحابی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وعولی الامر منکم صدق اللہ العظیم آمنت باللہ ان اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد وبارغ وسلم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبھی لوگ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں نویت سنت الاعتقاف پھر سے پڑھیں نویت سنت الاعتقاف موزہ سامین شہرِ بنارس کے لوگ بڑے سمجدار اور دانشمند عقل مند ہیں آپ حضرات خاموشی اختیار فرمائیں چونکہ یہ مسجد ہے اس کا خیال آپ کو جلسے کے آخر تک رکھنا ہے میں اس موقع پر سب سے پہلے بنارس کے تمام سنی مسلمانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور رب کا شکر ادھ کرتا ہوں کہ سن دوہزار بائیس کی انتہابی مسجد میں ہے اور سن دوہزار تیئیس کی ابتدابی مسجد میں ہے اللہ رب العزت آنے والے تمام وقت کو دنوں کو ہفتوں کو مہینوں کو اللہ رب العزت ہمارے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے پوری امت کی کامیابی کے لئے آپ حضرات دعا فرمائیں موزہ سامین چونکہ فہرست بہت طویل ہے طویل نہ صحیح لیکن اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید لوگوں کا نام شمار لکھا جا سکے لیکن آج اس بزم کے دولہ اور ہم سنیوں کے دلوں کی دھڑکن مسلکِ عالی حضرت کا سچا سپائی اور علم بردار پیرِ طریقت رہبرِ رہِ شریعت اولادِ علی شہزادِ بطول موتمدِ حضورتَ جُششلیہ محافظِ مسلکِ عالی حضرت وارثِ جُبَّهِ مولاِ کائنات ہم شبیحِ مولا علی حضرتِ علامہ الہاج الشاہ سید مغدومِ گرامِ گلزار اسمعیل قادری رزاقی واسطی اسمعیلی دامت برکاتہم العلی صاحبِ سجادہ آستانِ علی مسولِ شریف بانی و سربراہِ علی الجامیت الاسمعیل مسولِ شریف شہر قاضی لکھنو ماشاءاللہ آج حضرت یہاں بنفسِ نفیس تشریف رکھتے ہیں یہ ہم سب کے لئے مشترکہ خوش نصیبی کی بات ہے اور عالمِ شہرتِ افتا نقیبِ بزم حضرتِ مولانا علی حاج محمد عاصف رزا صاحب سیفی صاحب جو بخوبی اپنی ذمہ داری نبا رہے ہیں اولادِ حضرتِ امامِ جعفر سادی حضرتِ الشاہ سید عبدالوسی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور برہنی شریف میں رضا ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار اور سرکارِ امینِ شدیت کے نواس اور خلیفہ حضرتِ مولانا شاہ الحاج محمد حمد رزا قادری سب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم اس مجلس میں شریک ہیں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ اب آئے ہو تو دعائیں لے کر کے جانا آنے والا وقت پوری قومِ مسلم کے لیے سنیوں کے لیے اچھا رہے پوری دنیا کے لیے اچھا رہے اسلام کا جھنڈا لہراتا رہے اور کفر زلیر و خوار ہو جائے موزہ سمین جشن کونبان رنگ بہار مدینہ و محفل غوثِ عظم سمین میری چاہت یہ ہے کہ میں پہلے بیٹے کی بارگاہ میں چلوں پھروں ان کے آقا رسولِ عظم کی بارگاہ میں اور جب جب ہم غوثِ عظم کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے سامنے برے صغیر میں شہدائے غوثِ عظم کے بن کر کے ایک شخصیت جو بھرتی ہے ہمارے ذہنوں پر دنیاوں سے شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا امام احمد رضا خان کہتی ہے اور صحیح بات تو یہ ہے ابھی چند سال پہلے لکھنوں کے میرے ایک دوست مغداش شریف گئے تھے جب وہ باپس آئے تو میں نے انہیں مبارک بادی کا فون کیا میں نے کہا کیسا لگا بغداش شریف میں بولے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میں نے کہا تعداد کتنی رہی ہوگی لوگوں کی تو بولے حضرت میں شمار تو نہ کر سکا لیکن بھیڑ گھوتی میں نے ارز کیا چلیئے اتنے ہی بتا دیجئے کہ زیادہ بھیڑ بغداش شریف میں جو گیارویں شریف کے موقع پر ہوتی ہے زیادہ بھیڑ کس دیش کس ملک کے لوگوں کی تھی تو بلا سوچے کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہندوستان اور پرہ سغیر کے مسلمان سب سے زیادہ تھی ہندوستان کے مسلمان اور پڑوسی ملک کے مسلمان میں نے کہا کیا مصر والے ملیشیا والے انڈونیشیا والے امریکہ والے گلینڈ والے نہیں تھے کیا اتنی اسلامی ممالک ہیں وہاں کے لوگ نہیں تھے کیا بولے گنے چونے میں سوچ ہی رہا تھا یا اللہ ایسا کیوں ہے فوراں میرا ضمیر مجھے جواب دیتا ہے کہ برہ سغیر اور ہندوستان خصوصی طور پر ہندوستان کے مسلمان اس لیے زیادہ بغداد شریف جاتے ہیں چونکہ ہمیں غوثی آزم کی عظمت کا پتہ بتانے والے امام احمد رزا خان مل گئے ہیں یقین جانئے بھارت اور برہ سغیر کے گھر گھر میں جو غوثی آزم کی نیاز ہے یہ امام احمد رزا کے قلم کا نتیجہ آجا ہے وہ امام احمد رزا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے شہزادہ ساؤں کو سبسکرائب کریں وہ امام احمد رزا کہ جنہوں نے چھ سال کی عمر میں یہ معلوم کر لیا تھا کہ بغداد شریف کی دھر ہے اللہ وکر اس کے بعد توری زندگی بغداد شریف کی طرف اپنے پیر کبھی نہیں پھیلائے وہ امام احمد رزا جنہیں دنیا سے گئے ہوئے تقریباً ایک صدی گزر چکی ہے وہ خود تو دنیا سے چلے گئے مگر دنیا کو یہ بتا گئے یہ سکھا گئے کہ قادری کر قادری رکھ قادری یوم میں اٹھا قدر عبدالقادری قدرت نمہ کے وہ امام احمد رزا جنہوں نے قوم کے بچے بچے کو سکھا دیا غوث آزم امام التقاون نقا جلوئے شانِ قدرت پلاکو سلا اور چھوٹا مو بڑی بات ہو رہی ہے لیکن بات سچ ہے چھوٹا مو بڑی بات لیکن بات سچ ہے پچھلے آٹھ صدی کے اندر دنیا کی اکثر زبانوں میں میرے غوث کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کیا گیا اور جب سے اردو وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں اشار ہیں جو بارگاہ غوثیت معاب میں کہے گئے ہیں درجن و دیوان ہیں جو ان کو خراجی عقیدت کے طور پر چھپ چکے ہیں سیکڑ و کلام ہے جو دنیا میں اردو زبان میں پڑے جا رہے ہیں مگر میں دعوے سے کہتا ہوں اردو عدب کے ان سارے اشار کو ایک طرف رکھ دو اور امام احمد رضا کے لکھے ہوئے ان چند اشار کو ایک طرف رکھ دو تو اردو عدب کے سارے اشار پر امام احمد رضا کی چند منقبتیں بھاری ہوگی بے شک بے شک بے شک بے شک بہ 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 شک ب جتنا شو شرابہ تھا اس سے بھی بہتر خاموشی ہے اور یہ سب حضرت کے قدموں کی برکت ہے اور 31 دسمبر کو پورے اتر پردیش میں کہیں بھی فین نہیں چلا ہا ہوگا مگر یہ بنارس کے سنیوں کی ایمانی گرمی ہے یہ فین چلانے پر مجبور کر دیا گیا الحمدللہ یہ بنارس والے یہ جلوے دیکھتے ہی رہتے ہیں کیونکہ اس شہر نے تاج الشریع کے قدموں کے بوسے لیے وہ تاج الشریع جس نے تنہا کروڑوں سنیوں کے ایمان کے حفاظت کر دیا وہ تاج الشریع حضرت تم بھی ارز کر رہا تھا کہ امام احمد رضا کے لکھے ہوئے وہ چند اشار اردو ادب کے تمام اشار پر بھاری ہیں جب امام احمد رضا بولے تو نیرال انداز میں بولے اور قلم توڑ دیا امام احمد رضا نے جب میرے امام بولے تو اس طرح سے بولے واہ کیا لغت دیکھ کے مانا پھر تلاشتے رہنا آج رنگ غو محفل غو سی آزم ہے بس رنگ قادری رنگ میں رنگ جانا جب امام احمد رضا بولے تو اس طرح سے بولے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا سربھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا سنیوں تم غوث آزم کے غلام ہو اس لیے دنیا بھی گیدروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا دبے جس پہ ہمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا کیونکہ تُو حسینی حسنی کیوں نہ محیدین ہو اے خضر مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایا دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبہ تیرا ابن زہرہ کو مبالک ہو عروس قدرت قابلی پائیں تصدق میرے دلہا تیرا کیوں نہ قاسم ہو کہ تُو ابن عبیل قاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا اور پنجاتا نے پاک کی وراست کی طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی آلہ حضرت غوثی آزم میں بھی پنجاتا نے پاک کا فیض دیکھ رہے ہیں اس لیے تو بول رہے ہیں نباوی میر علاوی فسر بطولی کرشن یعنی اے غوثی آزم آپ نبی کے کرم کی سخاوت کی بارش ہیں اور اس بارش سے جو موسم ہوتا ہے وہ علاوی ہوتا ہے علی والا ہوتا ہے اور اس موسم میں جو باغ پھلتا ہے وہ آل فاطمی ہوتا ہے فاطمہ والا ہوتا ہے اور اس باغ میں جو پھول کھلتا ہے وہ حسنی ہوتا ہے اور اس پھول سے جو خوشبو آتی ہے وہ حسینی ہوتی ہے نباوی میر علاوی فسر بطولی کرشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا نباوی زل علاوی بوچ بطولی منزل حسنی چاند حسنی ہے اجالہ تیرا نباوی خور علاوی کون بطولی مادن حسنی لال حسنی ہے نجلہ تیرا تُس سے در در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا گورہ تیرا اس نشاری کے جو سک ہیں نہیں مارے جاتے ہش تک میرے گلے میں رہے پتہ تیرا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہو پہلا تیرا بد صحیح چور صحیح مجھری مونہ کارا صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا فخر آقا میں رضا اوہ بھی ایک نظم رفی چلی کھالائیں سنا خانوں میں چہلا تیرا اور میرا امام غوث پاک دشمنوں کو لڑکار کے ہوئے کہتا ہے علامہ کہنے ہیں اے غوث وہ دیکھا تیرا مر کے بھی چند سے سوتا نہیں مارا تیرا بادلوں سے کہیں رکتی ہے کلکتی بجلی کھالے چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے جو تیغا تیرا اقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا ورفانا لکا ذکرہ کا ہے سایہ تس پر بول پالا ہے تیرا سکر ہے موچھا دے آہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا کیونکہ مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹائے نہ مٹے گا کبھی نہ رہے تکبیر ہاتھوں کو اٹھائیے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت مناقب سرکار غورس الازم مناقب سرکار غورس الازم تاثیر کلام اعلا حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ لاؤ امام احمد رضا جیسا کوئی عشیق غورس اعظم واہ واہ ہو تو لاؤ جرہ خاموش اقتیار فرمائے حضرت اگرامی لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی آپسی لڑائی ہے اب تک یہی ذہن دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ مولویوں کی آپسی لڑائی ہے میں سمجھ رہا تھا کہ بس بنارس میں پورا ہی پجامہ ہے لیکن آدھے پجامے کا درشن مجھے ہو ہی گیا لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی آپسی لڑائی ہے بھائیو یہ مولویوں کی آپسی لڑائی نہیں ہے اور یہاں تک لوگ بولتے ہیں کہ شف علی تھانوی اور آلہ حضرت دونوں ایک مدرسے میں پڑتے تھے دونوں میں لڑائی ہوئی تو وہ تھانے چلے گئے یہ بریلی شریف آگئے بس وہیں سے بریلی بھی مسلمان اور وہابیوں کے نام سے یہ فرقہ نکل گیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں لیکن تاریخ کا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جھوٹ بارہ سو بہتر میں آلہ حضرت پیدا ہوئے دس شبال المکرم بارہ سو بہتر ہجری ہفتے کا دن زہر کا وقت محلہ جسولی شہر پرے لی امام احمد رضا پیدا ہوئے اور ٹھیک آٹھ سال کے بعد تھانے میں شف علی پیدا ہوا اور جب ان کا مولوی صرف پانس سال کا تھا تو تیرہ سال کی عمر میں امام احمد رضا کے قلم سے پہلا فتوہ نکلا چیلنج کرتا ہوں بنالا اس کی سرزمین پر اگر کوئی ثابت کر دے کہ آلہ حضرت کا دیوبند میں پڑھنا تو دور کی بات ہے اگر زندگی میں ایک بار جانا بھی ثابت کر دے تو ایک لاکھ روپیہ انام دیا جائے گا چیلنج کرتا ہوں یہ مولویوں کی آفسی لڑائی نہیں ہے میرے بھائیو یہ حق اور باطل کے لڑائی ہے یہ سچائی اور جھوٹ کی لڑائی ہے یہ سنیت اور وہابیت کی لڑائی ہے یہ رسول اللہ کے وفاتاروں اور غداروں کی لڑائی ہے حضرتِ گرامی جب میرے نبی کی محبت سنیوں کے دلوں سے چھینے کی کوشش کی جا رہی تھی اور جب ان کا مولوی دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ نبی کی تازیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں تو امام احمد رضا دنیا کو بتا رہے تھے کہ نبی کو بڑا بھائی سمجھنے کی غلطی مت کرنا اگر بڑا بھائی سمجھو گے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا نبی کو کہو مگر بڑا بھائی نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیرا ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جب ان کے مولوی کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے تو دنیا کو امام احمد رضا بتا رہے تھے دشمن احمد تشدہ کیجئے ملہدوں سے کیا مروت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے جب ان کا مولوی دنیا کو بتا رہا تھا کہ نبی کو تو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے تو امام احمد رضا دنیا کو بتا رہے تھے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درو جب ان کا مولوی بتا رہا تھا کہ نبی کی ملاد منانا حرام ہے نبی پہ کھڑے ہو کے صلی اللہ تو سلام پڑھنا حرام ہے جب ان کا مولوی کہہ رہا تھا نبی کی ملاد حرام تو امام احمد رضا دنیا کو بتا رہے تھے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گھراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے جب ان کے مولوی کہہ رہے تھے نبی پہ کھڑے ہو کے صلی اللہ تو سلام پڑھنا حرام تو میرا امام دنیا کو وہی سلام دے رہا تھا جو آج بنارس کی مسجدوں میں بھی پا جا رہا ہے بنارس سے لے کے امریکہ تک پڑھا جا رہا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمیں بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام امام داری سے بتاؤ اس وقت سیلہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں جب ٹرین سے صبح صبح گزریے اور مسجد کے منارے سے آواز آتی ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تو سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ نہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمیں بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہرِ یارِ ایرم تاجدارِ حرم نباہرِ شفاعت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چھان اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جب سنیوں کو یہ سلام ملا تو ہر سنی نے فیصلہ کر لیا کہ اے ہمارے امام تو نے ہمارے امام کی حفاظتی ہے ہم پورا سلام پڑھیں گے اور آخر میں یوں بھی کہیں گے کہ ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آراز رب پہ لاکھوں سلام اللہ 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 ماشاءاللہ ریزرعالی حضرات والے خطو بولونا یا کہنا ماشاءاللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھارت کی سب سے زیادہ توڑتی ہوئی کرنسی یہ سو کا نوٹ میرے ہاتھ میں ہے اس پر لکھا ہے ایک اس کے بعد زیرو مال بنا دس روپیہ اس ہی کائی پر ایک زیرو اور لگا دو مال بنے گا سو روپیہ اس ہی پر ایک زیرو اور لگا دو مال بنے گا بولتے رہیے گا حساب کتاب آپ کا اچھا ہے دوسروں کا حساب کتاب آپ نے بگاڑ رکھا ہے آپ کا بہت اچھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے خوش رکھے آپ حساب لگاتے ہی رہے یہاں کا حساب بھی اچھا رکھئے اور قیامت کے حساب کی بھی تیاری کرتے رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حساب کے چکر میں اصل حساب کو بھول بیٹھو یہ سو کا نوٹ ایک اس کے بعد زیرو پھر زیرو مال بنے گا سو روپیہ اسی پر ایک زیرو لگا دو ایک زیرو لگا دو مال بنے گا ایک ہزار اسی پر ایک زیرو لگا دو مال بنے گا تس ہزار اسی پر ایک زیرو اور لگا دو مال بنے گا یعنی ایک کے ساتھ پانچ زیرو لگا دو مال بنے گا ایک لاکھ اب ایک کام کریے اس اکائی کو ہٹا دیجئے اب بولیے کتنا بچا اب چاہے لکھناوں تک زیرو لگاؤ تب بھی زیرو پٹھنا تک زیرو لگاتے رہو تب بھی زیرو کیونکہ ان زیرو کی قیمت اس اکائی کے ساتھ ہے اگر اکائی ہے تو دس ہے اکائی ہے تو سو ہے اکائی ہے تو ایک ہزار ہے اکائی ہے تو دس ہزار ہے اکائی ہے تو ایک لاکھ ہے اس چھوٹی سنتشبیح کے مثال کے بعد اب ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے گویا کہ اس ہی ہکائی کی طرح ہمارا ایمان ہے اگر ایمان ہے تو نماز قبول ہے اگر ایمان ہے تو روزہ قبول ہے اگر ایمان ہے تو حج قبول ہے اگر ایمان ہے تو سب کچھ قبول ہے پرنا سب کچھ فضول ہے اس لئے زندگی میں کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں ہم دیکھ رہے مال کے چکر میں دماد کروڑ پتی چاہیے چاہے وہابی ہو چاہے چاہے دیوبندی ہو چاہے سلفی بس دماد بڑا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی لڑکی سے نکاح ہوتا ہے تو اس کی چار وجہ ہیں توجہ چاہوں بہت زیادہ وقت مجھے نہیں لینا چونکہ ہمارے ناتخہ حضرات تشریف فرما ہے مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری تقریر کے بعد چند جملے جو حضور گلزار ملت کی زبانے پاک سے ہم سنیں گے انشاءاللہ وہ میری منٹوں کی تقریر پر بھاری ہوں گے انشاءاللہ میری بات اثر کریں نہ کریں لیکن مجھے صد فیصد یقین ہے کہ حضور گلزار ملت کی بات انشاءاللہ ہمارے دلوں پر ضرور اثر کرے گی حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ والوں کی ایک نظر انسان کے مقدر کو سوار دیتی ہے آج ہم اللہ والے کی زیارت کر رہے ہیں انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں محبتوں کی چند جملے ضرور کا ہوں گا مگر یہ ضرور سنیجی نبی نے اشارت فرمایا کسی بھی لڑکی سے نکاہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اس کے حسن کی وجہ سے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑے خاندان کی ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ کوئی نکاہ کرتا ہے تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت عزت والی ہے بہت مالدار ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ کوئی نکاہ کرتا ہے چوتھی وجہ حضور فرماتے ہیں چوتھی وجہ یہ ہے کسی لڑکی سے اس لیے رشتہ کیا جاتا ہے کہ وہ دیندار ہے نبی نے چار باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا تم دیندار لڑکی کے ساتھ نکاہ کرو کس کے ساتھ دیندار لڑکی کے ساتھ مجھے معلوم ہے یہ شہر بنارہ سے اللہ نے بنارہ سوالوں کو بہت نوازہ ہے مگر ملک کی سرحق کے اندر پھیلے ہوئے اپنے ان غریب مسلمان بھائیوں کو مت بھولو کہ جن کی بیٹیاں جوان ہیں لیکن باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنی غریب بچیوں کی شادی کر سکے نتیجہ یہ نکل لہا ہے کہ لڑکیوں کی عمر جب زادہ ہو گئی تو پھر وہ بھاگتی ہیں حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے سے گریز نہیں کر رہے گا اور یہ ماں سمجھنا کہ صرف ایک فرد کی لڑکی بھاگی ہے اگر توم کی ایک بیٹی بھی اپنے گھر سے پھاگنے کے لیے بھر آدم نکلتی ہے تو سمجھ یہ پوری امت کا سر شرم سار ہوا ہے خدارہ شادی کی پڑھتی ہوئی ان مہنگائیوں پر کنٹرول کرو میرے عزیز بچوں نے یہ خالد بھائی اور ہمارے جتنے عزیز ہیں جنہوں نے جلسے کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں اور اللہ سب کو جانتا ہے اللہ ہی نے سلامت رکھے انہوں نے مجھ سے کہا تھا حضرت کچھ ایسی تقریر کریے کہ لوگوں کے دماغوں پر وہ اثر کرے خاص طور سے ایک بڑی تیدار مسلمانوں کی بچیاں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں ان کے لیے ارز کر دیجئے آئیے اس حوالے سے میں انشاءاللہ ضرور کہوں مگر حضورِ والا شاہ حضرتِ مولانا شاہ حماد رضا ساقبلہ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ حضرت نماز کے تعلق سے ضرور بول دیجئے انشاءاللہ وقت مجھے جیسا میں دیکھ رہا ہوں گھڑی پر میری نظر ہے آپ میری باتوں پر دیان دیں انشاءاللہ اس پر بھی کچھ عرض کروں گا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھاری تیداد میں مسلمانوں کی لڑکیں ارتداد کا شکار کیوں ہو رہی ہیں اور لڑکیں ہی کیا لڑکیں پہلے بھی ایسا ہوتا تھا لیکن اب خبریں اخباروں میں تو چھپتی ہی چھپتی ہیں کوئی واقعہ ہوتا بھی نہیں ہے اور نیشنل چینلوں پر وہ دکھا دیا جاتا ہے جسے ہمارے بھارت کی عوام گودی میڈیا کہنے لگی ہے خیر میڈیا کیا کہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی کہنے سے اپنے کان بند کر لیں گے ہم حالات پر نظر رکھیں گے ذرا توجہ چاہوں گا اس موقع پر پورے تمام سامعین کی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندوں رسول اللہ کے غلاموں کی توجہ چاہوں جاؤں ایک سال مکمل ہونے کو ہے اپنے ملک کے صوبہ کرنا ٹک میں ہماری کچھ بچیاں سر پر کپڑا ڈھک کر کے اسکول پڑھنے جایا کرتی تھی معلوم ہے کہ بھول گئے یاد رکھیے حضور گلزار ملک کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اس لئے آپ دھرئے مت کہ پتہ نہیں مولانا صاحب جوش میں کیا بول دے ہم لوگ جوش معاہ ہوش تقریر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کرنا ٹک میں پیچھے سال سے یہ مسئلہ اٹھا ہجاب ہجاب کہتے کس کو ہیں توجہ چاہو ہجاب یہ ایک آرابک لفظ ہے جس کا معنی پردہ ہوتا ہے پردہ اور اس زمانے میں ہجاب اس چھوٹے سے کپڑے کو کہتے ہیں جو ہماری نوجوان بچیاں اپنے سر پر اس کو ڈال لیتی ہیں چہرہ کھولا رہتا ہے صرف بال دھک جاتے ہیں حالانکہ وہ شرعی ہجاب نہیں ہے توجہ چاہو ہجاب کا یہ مسئلہ اٹھا اسکول کے گیٹ پر نو انٹری کا بورٹ لگا دیا گیا ہماری بچیوں کے لئے ہنگا ماں آپ نے سنا پھر ہماری میڈیا اس کو عالمی موضوع بنا دیا اور ہماری میڈیا دنیا سے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہجاب یہ مسلمانوں کا آپسی کلچر ہے خاموشی طرح فرمائیں ہجاب یہ مسلمانوں کا آپسی کلچر ہے قرآن میں ہجاب اور پردے کا کوئی حکم مسلمان عورتوں کے لئے نہیں ہے یہ ہماری میڈیا کہہ رہی ہے مگر میں میڈیا کے حضرات سماک کریں جہاں تک میری آواز پہنچے وہاں تک آپ کے ذریعے سے میرا میسیج جہاں تک پہنچ جائے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے لفظِ ہجاب قرآن میں ایک بار نہیں سات بار آیا ہے کتنی بار یاد رچئے یہ ہمارا آپسی کلچر بعد میں ہے اللہ کا حکم پہلے توجہ اب یہ ہجاب آیا کہاں سے اللہ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا یا ایہا نبی کلی ازواج کا و بنات کا و نسائی المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنائن یعرفن فلا یوزئین وکان اللہ غفورا رحیما اللہ نے فرمایا اے نبی کلی ازواجی کا اپنی بی بیوں سے کہہ دو و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو و نسائی المؤمنین اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابی بہن کہ اگر کسی شرعی ضرورت کے تحت باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر چادر کا پلو ڈال لیا کریں چادر کا کچھ حصہ ڈال لیا کریں تو آپ بولیے ماشاءاللہ سبان اللہ اللہ نے کیا فرمایا چادر کا حصہ چہرے پر ڈال لیا یاد رکھیے سبب ذالکہ ادنا ان یعرفن فلا یوزئین یہ اس کے بہت قریب ہے کہ انہیں پہچالنی جائے تو تکلیف نہ دی جائے وکان اللہ غفورا رحیما توجہ چاہوں گا بہت خاموشی کے ساتھ سمت کر لیں بڑا اچھا محول ہے ماشاءاللہ بہت اچھا محول ہے فیضان غوثی آزم پرس رہا ہے اس فیضان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹھ لو توجہ اللہ نے فرمایا اے نبی اپنی عورتوں سے کہہ دو اپنی بیویوں سے کہہ دو بیٹیوں سے کہہ دو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ گھر سے باہر نکلا کریں تو چہروں پر چادر ڈالیا کریں اور صرف ایسا نہیں ہے یہ جو برقا ہماری ماں بہنیں اورتی ہیں لگاتی ہیں برقا جسے نقاب کہتے ہیں پورے قرآن اور حدیث میں کہیں برقے کا لفظ نہیں ہے قرآن میں کہیں برقہ نہیں آیا حدیث میں کہیں برقہ نہیں آیا بلکہ قرآن میں ہجاب آیا ہے حدیث میں بھی ہجاب آیا ہے یعنی پردہ تو ایسا برقہ جسے بہننے کے بعد عورت کے بدن کی بناوٹ معلوم ہوتی ہو ایسا برقہ بھی شریعت کو پسند رہی ہے لیکن چونکہ عموماً برقے سے پردہ ہو ہی جاتا ہے اس لیے برقے ہی کو ہجاب کہنے لگے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ برقہ تو پہلی آگ نظریں بھٹکتی رہیں کیونکہ جتنی ہماری بیٹیاں ارتداد کا شکار ہیں یا زینہ کی طرف ان کے قدم اٹھ رہے ہیں زینہ کی پہلی سیڑھی ہے بدنگاہی بدنظری اس لیے اللہ نے سور نور میں مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے اور عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے اب ذرا پہلے عورتوں کا پردہ سن لو اس کے بعد پھر مرد اپنا پردہ سنے گی آپ سوچیں گے مولانا صاحب یہ بات ہے تو عورتوں سے کہیے ہم تو مرد ہیں ارے بھائی میں عورتوں سے بعد میں کہوں گا پہلے آپ سے کہوں گا چونکہ گھر کی باگ دوڑ مردوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس گھر کے مرد اچھے ہوتے ہیں اس گھر کی عورتیں بھی اچھی ہوتی ہیں اور جس گھر کے مرد بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اس گھر کی عورتیں بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہیں بولو سچائی ہے کہ نہیں اب اللہ کیا فرماتا ہے ایسا نہیں ہے کہ برقہ توڑ دیا لیکن مارکیٹ میں جا کر کہ کبھی اسے دیکھ رہی ہیں کبھی اسے دیکھ رہی ہیں کبھی ادھر دیکھ رہی ہیں کبھی ادھر دیکھ رہی ہیں اللہ نے سور نور آیت نمبر 31 میں اللہ نے حکم فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغُدُدْنَ مِنْ عَبُسَارِهِنَّ وَيَعْفَزْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبِّينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا وَلْيَغْدِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اللہ فرماتا ہے اے نبی ان مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جتنا خود ظاہر ہو اور اپنے گلے میں دو پٹے ڈال لیا کریں یہ اللہ نے صاف صاف فرماتا یعنی برقہ پہننے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ چاہے جہاں دیکھ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ عورتیں نظروں کو نیچی رکھے کیونکہ یہ جتنے ایک زمانہ تھا لوگ بے حیاء کو بے حیاء کہتے تھے بے غیرت کو بے غیرت کہتے تھے اب یہ جب سے دنیا میں نیٹ کا زمانہ آیا ہے موبائل کے ذریعے سے دس سال کے بچے بیس سال کے لوگوں بچوں کا کام کر رہے ہیں سمجھے اتنا زیادہ موبائل چلاتے ہیں کہ اپنے دادا کو بھی سکھا دیتے حضرات اس لیے میں ارز کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا ہماری اللہ نے فرمایا کہ نظریں عورتیں نیچی رکھے کیونکہ جب نظر بھٹکتی ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ پہلے بے غیرت کو بے غیرت کہا جاتا تھا بے شرم کو بے شرم مگر آج پیار کرنے والے کو جھوٹی محبت کرنے والے کو بائی فرنڈ کہتے ہیں اور اس بے حیاء کو گل فرنڈ کہتے ہیں یعنی بے شرمی کے بھی ہم نے اچھی اچھے نام رہ دی اب یہ بارہ بجے کا وقت گزرا ہے اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ آلِ رسول کے قدموں کے برکت سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو قسمت پہ ناز کرو آلہ ہوتل بازیاں پتاکے بازیاں ایخشیاں اجنبی مردوں کے ساتھ خلط ملط مسلمانوں بیدار ہو جاؤ ہوشار ہو جاؤ یاد رکھیے جب نگاہ بھٹکتی ہے تب ہی دل بھٹکتا ہے لیکن اس کے باہت جود بھی لوگ کہتے ہیں جیم میں دو روپی آ گیا تو لوگوں کی بولی بدل گئی کروڑ پتی ہو گئے تو لوگوں کی بولی بدل گئی لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹھی تو بہت اچھی ہے دل اچھا ہونا چاہیے نظر کا پردہ نہیں ہوتا نظر کا پردہ نہیں ہوتا لیکن یاد رکھئے پہلے دل نہیں بھٹکتا پہلے نظر بھٹکتی ہے پھر دل بھٹکتا ہے اور جملوں میں سن لیجئے پہلے نظر بھٹکتی ہے اس کے بعد دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے اور جب دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے تو سوچ جنم لیتی ہے اور جب سوچ جنم لیتی ہے تو شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو ارادیں جنم لیتے ہیں اور جب ارادیں جنم لیتے ہیں تو انسان کا یہ قدم زنہ کی طرح پڑھتا ہے زنہ سے نسلیں خراب ہوتی ہیں زنہ سے نسب خراب ہوتے ہیں زنہ سے خاندان بگڑ جھے بگڑ جاتے ہیں زنہ سے شجریں بگڑ جاتے ہیں نبی نے اشاد فرمایا لین یزنی زانی لا یزنی وہ مومن زانی جس فقت زنہ کرتا ہے وہ مومن نہیں رہ جاتا یعنی مومن کی صفات سے محروم ہو جاتا ہے اور ایک حدیث میں ہے نبی فرماتے ہیں زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے زنا کی پہلی سیڑھی ہے بدنگاہی ارے بھائیو بتاؤ پہلے نظر ہی تو بھٹکتی ہے نا بولو یار سچی بات نہیں پہلے نظر بھٹکتی ہے نا پھر انسان کے قدم زنا کی طرف بڑھتے ہیں اسلام نے نظر کو بھٹکنے سے بچایا مگر تب بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا شہروں کے مسلمان الزام نہیں آئید کر رہا ہوں الزام نہیں لگا رہا ہوں معاف کیجئے گا سنی مسلمانوں معاف کیجئے گا الزام نہیں لگا رہا ہوں آپ پر مگر سچی بات یہ ہے سچی بات ارز کر رہا ہوں لوگوں کی جیم میں جب دو روپی آ جاتا ہے تو کہتے ہیں میاں دل صاف ہونا چاہیے جب دل صاف ہوتا ہے تو نظر تو خود بخود صاف یہ لوگ کہتے ہیں یعنی دل صاف ہونا چاہیے نظروں کا پردہ نہیں ہوتا یہی لوگ کہتے ہیں لیکن سنو میری بات تجربہ کر لینا تجربہ اور خاص طور سے خاص طور سے اس بات کو وہ لوگ بھٹک کہتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت گھوڑ سے سنیجے گا ورنہ میں لمبی کرتا جاؤں گا گستاخی ہو جائے گی معاف کیچے گا میں بس ختم کر رہا ہوں تھوڑی در میں انشاءاللہ بھائیو تو میں یہ عرض کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں دل اچھا ہونا چاہیے آنکھوں کا پردہ نہیں ہوتا مگر ہم نے دیکھا ہے عمر ہے اسی سال مو میں دانت نہیں پیٹ میں آت نہیں اور اگر کوئی عورت نظر سے گزر جائے تو جب تک دیکھتے ہیں جب تک نگاہوں سے اوجل نہیں ہو جاتی اور پھر کہتے ہیں میاں دل اچھا ہونا چاہیے ارے بڑے میاں پہلے نظر ٹھیک کرو نظر ٹھیک ہے تو پھر تو ختمہ خود ٹھیک ہو جائے گا اور مولا علی سے سیکھو مولا علی میرے نبی کے ساتھ میں ہے ایک عورت گزر گئی وہاں سے حضرت علی کی اچانک نگاہ پڑ گئی نگاہوں کو جھکا لیا لیکن دوبارہ پھر دیکھنے لگے حضرت علی تو میرے نبی نے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور رخ کو پھیر کر کے میرے نبی نے فرمایا علی جو پہلی بار دیکھا تھا وہ معاف ہے اور جو اب دوبارہ جانبوج کر کے دیکھ رہے ہو یہ گناہ ہے گناہ تو کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو یہ معاف لیکن وہ کسی عورت کو دوبارہ سے تک نہ یہ اسلام میں گناہ ہے گناہ لیکن لوگ تب بھی کہتے ہیں ہماری بیٹی کا دل تو بہت صاف ہے ہماری بیوی کا دل تو بہت صاف ہے ہماری بہنوں کے دل تو بہت صاف ہے تو کیا میری بہنوں کے دل آپ کی بہنوں کے دل آپ کی بیویوں کے دل میری بیوی کا دل آپ کی بیٹیوں کا دل میری بیٹی کا دل کیا نبی کی بیویوں سے بھی پاک اور صاف ہوگا ترمیزی شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں نبی کی دو بیویاں ہیں ایک کا نام ہے حضرت ام سلمہ اور دوسری کا نام ہے حضرت محمونہ دونوں میرے نبی کی خدمت میں ہیں اتنے میں سامنے سے ایک صحابی چلے آ رہے ہیں نام ہے ان کا عبداللہ ابن مکتوم ساہری بسارہ جا چکی تھی یعنی وہ نابی نہ تھے جب نبی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں ہجاب کر لو پردہ کر لو عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں تو حضرت ام سلمہ سے رہا نہ گیا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن مکتوم ہی تو ہیں یہ تو نابی نہ ہیں یہ ہمیں دیکھ تھوڑی رہے ہیں تو نبی فرماتے ہیں ام سلمہ اگر یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو تم تو ان کو دیکھ رہی ہو اللہ وبراللہ اللہ وبراللہ ارے جب کائنات کا نبی ایک نابی نہ سے اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے رہا ہے تو کیا چودہ سو سال کے بعد والی یہ مومنوں اورتیں کہ آنکھوں والوں سے پردہ نہیں کریں گی یاد رکھئے حالات بہت نازک ہیں اگر ان حالات سے صحیح سے اُبر گیا اور سمجھ گئے معاشرے کو ذمہ داریوں کو محسوس کر لیا مسلمانوں تو پھر تمہاری آنے والے نصر اتحاس لکھیں گے زمانے سے تم کو کوئی مٹا نہیں سکتا مگر یہی حال رہے توجہ چاہوں گا یاد بلکل خاموشی تیار فرماؤ یہی حال رہے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے آج جب ہجاب پر بات آئی ہے تو نوی پرشنٹ نہیں ہنڈریٹ پرشنٹ صد فیصل آج کی بزم محبت میں آلِ رسول کی موجودگی میں اللہ کے گھر میں یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم بے پرد اپنی بہن بیٹیوں کو گھر سے باہر نہیں جانے کیا آپ اس کے لیے بیدار ہیں تیار ہیں آپ میں ابھی انشاءاللہ آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا لیکن آخر میں ضرور آپ سے ہاتھ اٹھواؤں گا اتنی باتوں کے بعد اب ذرا مرد بھی اپنی ذمہ داری سن لیں تاکہ بات پوری ہو جائے اللہ نے آیت نمبر اکتیس میں عورتوں کو حکم دیا کہ نظریں نیچی رکھیں اور آیت نمبر تیس میں مردوں کو حکم دیا ہے کہ نظریں نیچی رکھیں کیونکہ عورتوں سے زیادہ نظریں مردوں کی بھٹکتی ہیں ایک جملے پہ توجہ اللہ فرماتا ہے وَقْبُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْسَارِهِمْ وَيَحْفَزُوا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَزُوا فُرُوجَهُمْ اللہ فرماتا ہے اے نبی ان مسلمان مردوں سے کہہ دو توجہ ہے آپ لوگوں کی ذرا غور سے سنیئے نبی اللہ فرماتا ہے اے نبی ان مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں زالی کا ازکالہم یہ مسلمانوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ایک زمانہ تھا زمانہ لوگ مسلمانوں پر بھروسہ کرتے تھے اپنی عورتوں کو مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ پھیج دیا کرتے تھے وہ جانتے تھے یہ مسلمان ہے ہماری بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا ہماری بیٹی کو چھڑے گا نہیں ہماری بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے گا ایک وہ زمانہ تھا اور اس بات کو کیوں بھول رہے ہو توجہ سنیے جو بات اخبار میں چھپ چکی ہے اسے چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں جس اتر پردیش میں ہم رہتے ہیں اسی اتر پردیش میں ایک قانون بنا ہے جس کا نام ہے لف جہاد لف جہاد کا مطلب یہ ہے توجہ چاہوں گا لف جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان لڑکے نے کسی غیر مسلم کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تو لف جہاد تعلون کے تحت پانچ سالوں سے جیل میں رہنا پڑے گا اور اگر اس کے اُلٹا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں لڑکی کو سمبان مل گیا ہے اس کی گھر بابسی ہو گئی ہے کیا سمجھے ہندوستان کے دوسروں صوبوں میں بھی اس تعلون کو پاس کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے میری قوم کے بچوں تم کو پانچ سال جیل میں بھیجنے کی تیاری ہے اس لیے بیدار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ اور میں تو دعویٰ کرتا ہوں اگر صحیح وقت پر میری قوم کے بچوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہوتا اور اجنبی یا عورتوں کو نہیں دیکھا ہوتا اپنی نظریں نیچے رکھی ہوتی تو یہ ایک لف جہاد قانون نہیں اگر ہی جیسے ہزاروں قانون بھی بن جاتے تو اسی پنارس کی زمین پر تفن ہو جاتے ہیں بے شکر بے شکر بولو بھائی باس سے یہ ہے کہ نہیں کیسے بچ ہوگے آپ بچوں سے ارز کر رہا ہوں اپنی ذمہ داریاں سمجھو اور میں تو گارنٹی کے ساتھ کئی جگہ کہہ رہا ہوں یہاں بھی کہہ رہا ہوں اگر یہ مسلمان صد فیصد اپنے اسلام پر عمل کرنا شروع کر دے تو لکھ لو میرے ان جملوں کو پچاس سال کے اندر ستر فیصد حصہ مسلمان ہو جائے گا دنیا کا ستر فیصد حصہ مسلمان ہو جائے گا اگر ہم نے اپنے حالات پر کنٹرول کر لیا تو آج ہماری بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں اچھا ایک بات اور بڑے مسیقی ہیں یہاں پر یاد آگئی نسبت بڑی اچھی ہے اس کی چونکہ درسگاہ میں پڑھاتا ہوں تو کچھ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں اس کے لئے خصوصی توجہ اللہ نے فرمایا مردوں سے کے نگاہیں نیچی رکھیں عورتوں سے بھی فرمایا نگاہیں نیچی رکھیں میں نے عزقیہ یا رسول اللہ ہم نگاہیں کیسے نیچی رکھیں گے اور ہماری شرمگاہیں محفوظ کیسے رہیں گی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاعتم من استطاعتم منکم الباعت فلیتزوج فإنہو آغد للبسر وآحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیه بسوم فإنہو لہو دجا نبی نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ شادیاں کرو نکاح کرو تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی اسے چاہیے کہ شادی کریں فلیتزوج وہ شادیاں کریں اور جسے نکاح کی استطاعت نہیں ہیں وہ بی بی کے لائق نہیں ہیں یا نانو نفقادہ نہیں کر سکتا نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھا کرے کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ایک بار میں چھتیز گھڑ گیا ہوا تھا ترابی سنانے کے لیے کم عمری تھی طالب علم تھا کمپیوٹر سیکھنے کے لیے ایک جاتا تھا جین تھے وہ جین تھا ایک تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے آپ دھرم گروہ ہیں کیا میں نے کہا رہے بھائی دھرم گروہ نہیں ہیں مگر آپ سمجھ لی تو بولے وہ آپ کی شادی ہوگی کیا ہم نے کہا ہمارے یہاں چاہے دھرم گروہ ہو چاہے امام ہو چاہے مقتدی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی اس شادی کے لائے پھر اس کی شادی نہ ہو نبی نے اشارت فرمایا شادی میری پیاری سنت ہے جو ہماری اس سنت سے مو پھیرے وہ ہم میں سے نہیں ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے عمر ہو گئی پیتی سال عمر ہو گئی چالی سال اور ان سے کہو کہ بھائی جی شادی کر لو تو وہ کہتے ہیں ارے حضرت پہلے لائف تو بنانے دیجئے کیریئر سمانے ارے بھائی اگر چالیس سال میں بھی آئی آپ کے لائف نہ بنی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لائف بناتے بناتے قبر میں چھلے جاؤ نبی نے فرمایا گھٹیا ترین موت مرتے ہیں وہ لوگ جو کواں رہے ہیں سن لو بھائیو بینہ ضرورت شادیوں کو دیر نہ کرو اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا بچہ شادی کے لائف ہو گیا تھا لڑکی یا لڑکا پھر بھی اس نے شادی میں تاخیر کی اور اس کے لڑکے یہ لڑکی نے زنا کر لیا گناہ کر لیا تو جتنا زانیاں اور زانی گناہگار ہوں گے اتنا ہی گناہگار اس کے ماباپ ہوں گے کہ جنہوں نے صحیح وقت پر اپنے بچوں کی شادی نہیں کی تھی مگر ہم دیکھ رہے ہیں غریب راتوں کو رونے پر مجبور ہیں جہیز کے انٹرنیشنل بھکاری کیوں غریبوں کا خون چوس رہے ہو یہ لاکھ و لاکھ روپیوں کی شادی کرنے پر فخر مت کرو آج پچاس لاکھ والا ہے تو کل ایک کروڑ والا اسی محلے میں اس لئے دنیا بھول جائے گی ہوشیار ہو جاؤ آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں منعقد ہو جائے سب سے بہترین شادی کون ہے سب سے کم کم سے کم خرچ میں اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں اس نکاح کو جب کرو تو اعلان کر کے کرو یعنی نکاح چھپکے نہ کرو اور اس نکاح کو مسجدوں میں منعقد کرو آپ کو بڑا تعجب لگ رہا ہوگا میں خود گناہگار ہوں حالکہ میں یہ نہیں کہتا کہ شادی حال میں نکاح نہیں ہوگا نکاح کرنا حرام ہے نہ ماذا اللہ ایسا نہیں ہے آپ اپنے گھر میں نکاح کریں تب بھی ہو جائے گا شادی حال میں کریں تب بھی ہو جائے گا لیکن روح مصطفیہ اپنی امت کو پکار پکار کر کے کہہ رہی ہے کہ مسجدوں میں نکاح مناقب کرو کیونکہ مسجدوں میں نکاح کرنے سے تین فائدہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوے پرشنٹ لوگوں کے نکاح نکاح زندگی میں ایک بار ہوتا ہے بار بار نہیں اور نکاح کا دن یادگار دن ہوتا ہے یادگار دن یادگار دن ہوتا ہے نکاح کا اس لیے اللہ کے نبی فرماتے اس یادگار دن کو اور ان یادگار لمحوں کو مسجدوں میں گزارو یعنی مسجد میں بیٹھ کے نکاح کرو کیونکہ جب مسجدوں میں نکاح ہوگا تو پھر مسجد میں ناپاک لوگ نہیں آئیں گے پاک ہی لوگ آئیں گے اور تمہارے اس نکاح کی تقریب میں پاک لوگ شریک ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے گا تو نکاح کے بعد جو ہزاروں روپیوں کے پٹھا کے پھوڑے جا رہے ہیں اس سے باز رہیں گے اور تیسری بات یہ ہے حدیث شریف میں میں نے پڑھا ہے کہ جب مسجد میں نکاح ہوتا ہے اور قاضی جب دعا کرتا ہے تو اللہ کے مقدس پرشتے بھی ہماری دعاوں کے ساتھ آمین کہتے ہیں اس لئے اس نکاح کو مسجدوں میں منتج کرو دیکھیں ابھی جلسہ ہوتا ایک لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ کا پنڈا لگتا عزیزم نے مجھے بتایا کہ حضورِ گلزارِ ملت نے حکوم فرمایا تب پچھلے سال کہ جلسہ مسجد ہی میں منتجد کرو مسجدوں کے جلسوں سے انقلاب آ جائے گا یقیناً انقلاب آ جائے گا آپ کے ہزاروں روپیہ تو وہ بچ گئے جو باہر خرج کرتی اور شاندار جلسہ ہو رہا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے اللہ کا کرم ہے اور یہ بزرگان دین کی نگاہ کرم ہے تو شادیوں کو آسان کرو آپ چاہے کرو نہ کرو لیکن آج آلِ رسول کے قدموں کا بوسہ لے کر کے تبرِ ظالم قادری اعلان کرتا ہے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کے نکاہ مسجد میں منتجد کروں گا انشاءاللہ فضول خرچیوں سے اپنی قوم کو بچاؤ حالات بہت ناساز ہیں بیدار ہو جاؤ اور آج جی شخصیت کا بیدار کر رہے ہیں الحمدللہ ابھی ہمارے ایک عزیز بغداد شریف گئے تھے تو مجھ سے کہنے لگے فون پر بغداد شریف سے مجھے فون کیا انہوں نے اور کہنے لگے کہ حضور گلزار ملت بھی تشریف لائے میں نے کہا جی اور ماشاءاللہ جانے سے ایک دن پہلے ہماری انہوں میں حضرت کی دستبوسی کا مجھے موقع بھی ملا تو وہاں بھی تھے میں نے کہا تم مل لیتے آپ ان حضرت سے دستبوسی کر لیتے بولے حضرت جیسی بھیڑ ہندوستان میں رہتی ہے کتنے بدعقیدیں توبہ کر کے پکے سچے سننی ہوگی کتنے غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر دامن مصطفیٰ میں پناہ لے آج جس شان و شوقت کے ساتھ مسئلہ کے عالی حضرت کا یہ بے باک محافظ مشن تاجو الشریعہ کو عام کر رہا ہے یقیناً میرے تاجو الشریعہ کی روح پاک اپنے مزار میں بے پناہ خوش ہوتی ہوگی اللہ کا کرم ہے اور آپ کی خانقہ میں جا کر کے دیکھو کہاں کہاں سفر نہیں ہوتا بنارہ سوالو اگر سال میں حضرت آپ کو دست تاریخیں دے دیتے ہیں تو اپنی قسمت پر ناز کرو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہندوستان کے زیادہ ترپیر بس انڈیا انڈیا بھومتے ہیں اور اچھی بات ہے جہاں بھی جائیں لیکن حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ جو چین بھی تشریف لے گئے ہیں تبلیغ دین کے لئے بولو سبحان اللہ افریقہ بھی تشریف لے گئے ہیں فرانس بھی تشریف لے گئے ہیں جاپان بھی تشریف لے گئے ہیں مسقد بھی تشریف لے گئے ہیں ہر وین شریفین تو مدینے سے بلاوا حضور کا ہاتھ ہی رہتا ہے عراق شریف بھی تشریف لے گئے ہیں اللہ کا شکر ہے دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں آپ یہ سمجھئے گا کہ حضور ایوالا فیلیٹ سے سفر کر رہے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ نہیں فیلیٹ پکڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہوای جہاز کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا لیکن ہم نے دیکھا رات و رات تھکے ہوئے ہیں اور سیکڑوں کی بھیڑ مسوری شریف میں انتظار کر رہی ہیں لائن لگی ہے لوگوں کی میں نے نہیں دیکھا کہ امیر کو بلا کے تعویز دے رہے ہو غریب بھی اسی صف میں بیٹھا ہے امیر بھی اسی صف میں بیٹھا ہے قسمت سے جس کا نمبر پہلے آ گیا اسے ہی نواز اگر وہاں انتیاز ہوتا ہے توجہ چاہتا ہوں اگر حضرت کسی میں فرق کرتے ہیں تو اس فرق کو کھلے لفظوں میں اعلان کر دو حضرت نے اپنی خانقہ میں ایک صوفہ لگوا رکھا ہے جو بھی عالم دین آتا ہے اس کو نیچے نہیں بیٹھنے دیتے اس کو اپنے صوفے پر بٹھاتے ہیں یہ بات پوچھو حضرت اللہ مالہ ہے ڈوکٹر آسی پرازہ صحیفی صاحب صاحب پوچھو سید عبدالوسی صاحب 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 اور ایک بات تھوڑی سی بھاری ہوگی مگر بات سچ ہے ہم نے یہ دیکھا ڈوکٹر صاحب کہ اکثر جلسوں میں یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے لیے صوفہ امدہ قسم کا اور جو بیچارہ مقرر چاہے عالم جتنا بھی بڑا ہو اس کے لیے پلاشٹک کی کرسی اور پیر صاحب بھی خوش ہوتے ہیں انہیں بھی لگتا ہے کیا بھائی بنارس میں دو صوفے نہیں ہیں کیا علامہ کی مزاق مت اڑاؤ میں پوری ہوں قوم کی طرف سے حضور والا گلزار ملت کے قدموں کا بوسر لے کر کے مبارک بات پیش کرتا ہوں اس فرق کو اس دیس کی دنیا سے ختم کیا ہے تو حضور گلزار ملت نے مسلح لگا کر بیٹھتے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم بھی ہو جائے کہ سید بھی یہی بیٹھا ہے اور غلام سید بھی یہی بیٹھا ہے ناز ہے ہمیں آج گلزار ملت کی عظمت کا قصیدہ اس لیے پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں الحمدللہ میں نے پانس سال یادگار مفتی آزم ہندار علم مظہر اسلام بریلی شریف میں پڑھایا پانس سال الحمدللہ دن میں زید شریف دیسی میاری کتاب میرے زیر درستی حالکہ میں اس لیے تو نہیں ہوں الحمدللہ پچھلے چھ سات سال سے سرکار مفتی آزم ہند کے خلیفہ پیرے طریقت حضرت علامہ شاہ مفتی رجب علی صاحب قادری علی رحمہ کا قائم کردہ مدرسہ عزیز لوم میں بیٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں پڑھانے کے لیے الحمدللہ مشکات شریف ابھی میرے زیر درستی ماشاء الحمدللہ اور آج اس مجلس میں جو کسی سے مرید نہ ہو اگر اس کا سو بار دل کرے تو دامنِ گلزارِ ملت میں پناہ لیں بے شک سو بار دل کرے یہاں زبردستی کسی کو مرید نہیں کیا جاتا یہاں دیوانوں کی کمی نہیں ہے اور انشاءاللہ میں اعلان کرتا ہوں ہندوستان میں پندھروی صدی اسلام کے حوالے سے جب بھی لکھی جائے گی تو اسلام کے خادموں میں حضور گلزارِ ملت کا نام نمائے لفظوں میں لکھا جائے گا آج بریلی والے تو آپ پر کرم کر ہی رہے ہیں حضور تاج الشریع کی ذات اللہ کا شکر ہے وہ علم کا پہاڑ اور ان کے شخزادے میری آنکھوں کے نور مغدومِ کرامی قائدِ ملت قاضی القضاء فی الحند حضرتِ علامہ اسجد رضا خان قادری علی دامت برکاتہ ملالی ان کے نام سے ذرا نعرہ لگایا جائے زورتا بنا رہے ہیں تقبیر زندہ بات زندہ بات زندہ بات جیسے آپ نے استقبال کیا ہے دل کھول کر کے ایسے ہی لاکھوں کے مجمع میں بریلی شریف کے عالمی مرکز پر حضور گلزارِ ملت کا استقبال کہہ لاتا ہے ماشاءاللہ سبان اللہ ماشاءاللہ بہار ہے بہار ہے گلزار ہے گلزار ہے ماشاءاللہ بارک بات کے مستحیل ابھی ہمارے زاکری اسماعیلی بھائی جو بہت اچھے ناتخہ ہیں ابھی غالباً اٹھارہ نومبر کو دیوہ شریف کی قریم میں زاکر بھائی ایک کلام پڑھ رہے تھے تو زاکر بھائی نے سبقت لسانی کی وجہ سے کہہ دیا کہ یہ کلام حضور تاج الشریعہ کا ہے اتنے میں حضرت کے خادم خاص نصیر بھائی نے کہا اشارے سے کہ حضرت کا کلام ہے تو زاکر بھائی بولے ہاں حضرت کا تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا ہے بلکہ فرمایا دعایں تاج الشریعہ ہیں یہ نام کے تاج الشریعہ کے مسئلہ کے محافظ نہیں ہیں بلکہ کام کے ہیں جب بڑی بڑی نسبتیں لے کر کے مسئلہ کے آلہ حضرت پر کھلے ہم حملہ کیا گیا تو ان کے نیزوں کو کاتنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اس کا نام ہے حضور بلزارم اللہ اللہ سلامت رکھے ہم تو ملتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے اور یہی ولی کی پہچان ہے ولی کی پہچان یہ ہے کہ انہیں دیکھ لو تو خدا یاد ہے ماشاءاللہ چونکہ وقت بہت ہو گیا اس لئے آخر میں آپ سے یہ ارز کروں گا میرے بھائیو آم مجھے بتائیے اتنا سننے کے بعد اب آپ دیکھیں ہجاب کا مسئلہ نتیجے پر پہنچا دو گفتگو بات ختم بس پانچ منٹ میں انشاءاللہ ہجاب کا مسئلہ سر چڑھ کے بول رہا ہے اور ابھی سپریم کورٹ میں زیر غور ہے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ کی آئے گا امید ہے کہ ہماری خواہشوں کے مطابق آئے گا اگر ہماری امیدوں کے مطابق نہیں آیا تو مجھے یقین ہے میری قوم کے ذمہ داران اپنے وکلہ کی ٹیم کھڑی کریں گے اور قانون کی روشنی میں اس حق کو لیا جائے گا دنیا کو ہجاب کی عظمت بتایا جائے گا مگر مگر اگر کیسے بھی سپریم کورٹ سے فیصل آتا ہے تو بکلہ اپنی ذمہ داری سوالیں گے تو سپریم کورٹ کیا کہتا ہے اس کو بعد میں غور کرنا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اس کو آج ہی سمجھ لو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم یہ ٹی ویوں کی بحثوں کو دیکھ کر گمراہ ہو جائے اس لیے میں نے سوچا ہجاب مسلمان لڑکیوں عورتوں بالغہ اور مسلمہ بالغہ مسلمان عورتوں کے لیے ہجاب اسلام میں ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے اور تاریخ کا وہ تاریخ کا وہ پنہ بھی تمہارے سامنے پڑھ دوں نام ہے حضرت امی خلات سن لیجیے بات ختم ہو رہی ہے نام ہے حضرت امی خلات نام ہے حضرت امی خلات نبی کی صحابیاں ہیں اور ان کا بیٹا جنگ میں حضور کے ساتھ گیا ہوا تھا وہیں پر وہ شہید ہو گئے جوان بیٹا حضور کے ساتھ جنگ میں گئے ہوئے تھے وہیں پر شہید ہو گئے امی خلات کو پتا چلا تو پورے ہجاب اور پردے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پہنچی شکایت لے کر نہیں پہنچی تھی بلکہ مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی تھی امی خلات پورے پردے کے ساتھ امی خلات گئی ہیں پورے پردے کے ساتھ ہجاب کے ساتھ اسلامی وقار کے ساتھ صحابہ نے دیکھا تو حیرت انتہا کو پہنچ گئی کہنے لگے امی خلات تیرے جوان بیٹے کے لاش پڑی ہوئی ہے اور تُو نے اس حالت میں بھی پردہ کر رکھا ہے تو امی خلات کے تاریخی جملے سنیے فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ میں نے بیٹا ہی تو کھویا ہے حیاء تھوڑی کھوئی ہے حیاء تھوڑی کھوئی ہے پہنا دو اپنی بیٹیوں کو ہی جاؤ دھگ دو ان کے دوپٹوں کو دھگ دو پچالو ان کی عزتوں کو یاد رکھیے ماں کا چاہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آج ہمیں ماں کے پیٹ سے پلے ہوئے اچھے بچے چاہیئے تاریخ شاہد ہے کہ ماں جب نیک ہوتی ہیں تب ہی تو بیٹا نیک ہوتا ہے ماں جب نمازی ہوتی ہے تو بیٹا بھی نمازی ہوتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ماں جب نیت بان کے کھڑی ہوتی ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی بغلما آکے کھڑا ہو کے نیت بان لیتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے صاف جملوں میں کہتوں ماں جب شب زندہ دار ہوتی ہے تو بیٹا مقدومِ گرامی حضور گلزارِ ملت کی ذات ہوتی ہے ماں جب آبیدہ ہوتی ہے تو بیٹا سرکارتہ جو شریعہ ہوتا ہے ماں جب ساہیدہ ہوتی ہے تو بیٹا کی چوچہ کا مقدوم ہوتا ہے ماں جب صالحہ ہوتی ہے تو بیٹا مفتی آزم ہوتا ہے ماں جب قائدہ ہوتی ہے تو بیٹا آلہ حضرت ہوتا ہے ماں جب راکیہ ہوتی ہے تو بیٹا کلیر کا سابر پیا ہوتا ہے ماں جب شب زندہ دار ہوتی ہے تو بیٹا تہلیکہ نظام الدین ہوتا ہے ماں جب سینکتہ ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے ماں جب احمد خیر ہوتی ہے تو بیٹا خوز عاظم ہوتا ہے اور ماں جب فاتمہ ہوتی ہے تو بیٹا خوسین واغ واغ الحمدللہ رب trat آج ہمیں ماں کے پیٹ سے پلے ہوئے اچھے بچے جائیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ دھائی پرشنٹ سے تین سے چار پرشنٹ سے بھی کم پڑے لکھے ہیں مسلمانوں کے بچے جس قوم کے چھانوے پرشنٹ لوگ پڑے لکھے ہوں اور تین چار پرشنٹ پڑے لکھے ہوں اس قوم کا یہ حل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بیدار ہو جاؤ ایک کروڑ روپیے کے مکان بنانے والوں سو سال کے بعد یہ مکان زمین پر آ جائے گا یہی ایک کروڑ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو گے تو آپ کی آنے والی نسلے بلڈگوں پر بلڈگیں بناتی رہیں آج قوم کو سروعت ہے ایسے بچوں کی کہ جن کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے ہیں یاد رکھئے آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب انہوں نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کیا تھا تو صرف سترہ لوگوں کو لکھنا آتا تھا اور وہی میرا پیغمبر تیئیس سال تبلیغ کر کے جب ساہری دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو سوالاک صحبہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے جنہیں لکھنا بھی آتا تھا جنہیں پڑھنا بھی آتا تھا آج ہمیں پڑھے لکھے بچوں کی ضرورت ہے اب مسجد میں بیٹھے ہو ایمانداری سے بتائیے ہاتھ اٹھا کر کے میں وعدہ کرانے جا رہا ہوں کوشش کریے مارڈرن محول کو ختم کریے اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ صرف فاطمہ نام رکھنے پر اکتفاہ نہ کرو بلکہ ان کی کنیز بناو اور میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کے گھر میں وعدہ کرو کہیے اٹھائیے ہاتھ سب لوگ ارے ایک مسئلہ حل ہو جائے بھائیو علی رسول کی موجودگی میں کہیے انشاءاللہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو گھر کی عورتوں کو پردہ کرانے کی مکمل کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو گھر کی عورتوں کو مکمل کوشش کریں گے کہ وہ پردے کا احتمام کریں گے اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھے حضورِ والا حمد میں ایسا قبلہ نے حکم فرمایا تھا نماز کے لئے چونکہ وقت ہو گیا ہے اور آپ بڑی دیر سے مشتاق ہیں سیئے صاحب کے تو حالکہ آپ نے بڑی محبتوں سے مجھے بھی سمات کیا برداشت کیا اس کے لئے میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ کبھی پھر آنا ہوگا تو نماز کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی جو حضرات کسی سے مرید نہیں ہیں تو وہ حضورِ گلزارِ ملت کے ساتھ جو غوثی آزم کے سلسلہ سلسلے قادریہ کے سچی نشر و اشارت کر رہے ہیں اگر میں آپ کو غلط پیر کا پتہ بتا رہا ہوں تو قیامت کے دن میرے دامن کو پکڑ لیجئے گا اور مجھے وہاں مجرم ٹھینہ دیجئے گا میں آپ کو ایک صحیح بارگاہ کا پتہ بتا رہا ہوں آج ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے غوثی آزم کے غلاموں میں شامل ہو جائیے اور ایسی ہاں جب پردے کی بات آ گئی تو یاد رکھیے پیر صاحب سے بھی پردہ ضروری ہے پیر صاحب سے بھی ہاں اب تو بیاں یہ حال ہیں پیر لوگوں کے بعض بعض لوگوں کے نام نہیں لیں گے مگر غریبوں کی عورتوں سے پردہ اور امیروں کی عورتیں بیٹی بہنی یہ کھلا ہوا مذہب ہے مسئلہ کے آلہ حضرت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اس لئے جس طرح سے اجنبی مردوں سے پردہ ضروری ہے عورتوں کے لئے اور مردوں کے لئے اجنبی عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے مرد اسی طرح پیر سے بھی عورتوں کو پردہ ضروری ہے جو ان باتوں کا خیال رکھیے اسی کے دامن پن ہمیں جائیے انشاءاللہ غوثی آزم اپنی غلامی میں لے لیں گے انشاءاللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا سب سے آلہ و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سارے عالم کا دلہا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھیشیشوں میں چمکا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا دال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام قادری کر قادری رگ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادری قدرت نما کے واسطے اسلام علیکم ورحمت اللہ